بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں کامیابیاں تا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو اس چینل سے سیکھنے کو ملے گا اور جو بھی سٹوڈنٹس کومنٹ کرتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے یا جو بھی کرنٹ ایشو کوئی چل رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر لازمی کر دوں ایک کومنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ کا اور اس پہ میں ذرا بریفلی ویڈیو بنانا پسند کروں گا جو کہ اکثر سٹوڈنٹس کا سوال ہے جو بی اے بی ایسی اب کر چکے ہیں یا بی اے بی ایسی کے اقزام دیئے ہوئے ریزرٹ کا انتظار کر رہے ہیں آگے یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں پرائیوٹ یونیورسٹیز میں یا پبلک سیکٹر کے ایڈمیشن اوپن ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور ایڈمیشن انشاءاللہ اللہ لیں گے آپ لوگوں نے ایڈمیشن تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لینا ہے سر جی بی ایس ففت سمیسٹر میں ایڈمیشن اس سبجیکٹ میں ہی ملے گا جو بی اے میں الیکٹیو سبجیکٹ ہوں گے یا پھر اوپسنل والے سبجیکٹ میں بھی مل جائے گا بی اے بی اے سی بی کام تین آپ کی ڈگریز ہیں پہلے تو اے ڈی پی میں جو اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایس اور اے ڈی سی ہیں ان کے آگے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں اور بی اے میں دو الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں ایک آپ کا اوپسنل سبجیکٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم ان کی ڈیوین دیکھ لیتے ہیں بی کام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بی کام میں اکثر آپ پڑھتے ہیں مائس سٹیٹس ریلیٹڈ سبجیکٹس میتھمیٹکس ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں سٹیٹکس ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ آجیں بی اے سی میں جسے آپ اے ڈی اے سی کہتے ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں کمیسٹری پڑھتے ہیں فیزکس پڑھتے ہیں میتھمیٹکس پڑھتے ہیں بیالوجی پڑھتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں جو سائنس کے گروپ سے ریلیٹڈ ہیں سائنس کے گروپ سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ نے بیالوجی یہاں پہ پڑھی ہے فار اگزامپل تو بیالوجی کی آگے ڈیفرنٹ برانچیز ہیں زولوجی باٹنی مائکرو بیالوجی یہ اگر اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ برانچیز آف بیالوجی آپ چیک کر سکتے ہیں میرین بیالوجی میڈیسن مائکرو بیالوجی مالیکیولر بیالوجی فیزیولوجی زولوجی باٹنی کنورزیشن ایکالوجی ایولویشن what are the three main branches of بیالوجی میڈیگل سائنس it includes the study of several plants used in medicine باٹنی it includes the study of plants زولوجی it includes the study of animals ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ بیالوجی کے سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں اب آپ کا بائیو کا سبجیکٹ بھی آ گیا آپ کے بی ایسی میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں جی branches of chemistry اگر آپ نے سبجیکٹ اپنا chemistry کا select کیا ہوئے بی ایسی میں analytical chemistry biological chemistry chemical engineering inorganic chemistry organic chemistry physical chemistry main branches کیا ہیں inorganic bio chemistry organic analytical physical ٹھیک ہے یہ branches ہیں اس کی یہاں پہ آپ کر دیں branches of physics یہاں پہ آ جائیں یہ آپ کو ساری physics کی branches مل جائیں گے the chemical mechanics statical mechanics electronics the relativity the relativity theory quantum mechanics یہ سارے آپ کو یہاں پہ physics کی branches مل گئی ہیں سیم اسی طرح سے آ جائیں آگے mathematics ہے اگر آپ نے بی ایس پڑھا ہوئے ٹھیک ہے بی ایسی میں اور computer میں آ جائیں تو computer میں different branches ہیں اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بی اے والی سائٹ پہ بی اے جسے آپ اے ڈی اے کہتے ہیں اے ڈی اے میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا set ہوتا ہے ایک بہت بڑی list ہوتی ہے subjects کی جیسا کہ پنجاب انیورسٹی آپ کو بہت سارے subjects offer کر رہی ہے جو آپ as a optional بھی select کر سکتے ہیں as a elective بھی subject select کر سکتے ہیں جس میں most common subjects کی میں بات کر لیتا ہوں political science international relations sociology social work history indopark history islamic history جو بھی آپ کر لیتے ہیں اسلامیات elective english literature کر لیتے ہیں students اکثر اوقات statistics کر لیتے ہیں economics کر لیتے ہیں education کر لیتے ہیں یہ different subjects ہیں جو آپ بی اے میں select کر سکتے ہیں as an optional subject اور as elective subject یہ آپ کے پاس subject selection ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو main ہمارا جو topic ہے جو سوال ہے کہ بی اے میں ہم جو subject select کرتے ہیں optional اور elective کو ایک دفعہ چھوڑ دیں ایک دفعہ سائٹ پہ کر دیں optional اور elective کو ایک دفعہ سائٹ پہ کر دیں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے بی اے میں سبجیک select کیے اور آگے بی ایس میں admission لیتے ہوئے ہم کن programs میں جا سکتے ہیں بی کام والے جو ہوتے ہیں ان کو mostly جو offer کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے bba honors bba honors اس میں students جاتے ہیں اور آپ لوگ business and administration سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اپنا business بھی کر سکتے ہیں different accounting کی jobs کر سکتے ہیں different banks میں جا کے job کر سکتے ہیں options ہوتی بی ایس ایڈی ایس میں آجائے تو یہاں پہ آپ آگے mathematics میں proceed کر سکتے ہیں آپ آگے computer میں proceed کر سکتے ہیں آپ آگے chemistry کی کسی branch میں جا سکتے ہیں آپ بائیو کی کسی branch میں جا سکتے ہیں اس کے بعد بی اے اور ایڈی اے آجاتے ہیں بی اے اور ایڈی اے میں جو آپ نے subject select کیے ہوتے ہیں اس میں different branches ہیں جیسا کہ humanities جو arts کے groups ہیں اور social sciences اب social sciences میں آگے ایک بہت بڑا set ہے different branches ہیں اگر آپ social sciences کو چیک کرتے ہیں social work بھی اس میں ہے sociology بھی اس میں ہے international relations بھی social science ہے no doubt کہ یہ ایک political برانچ ہے جو political science کی ہے بھر جو political science ہے خود جو political science subject ہے وہ تھوڑا سا bound subject ہے political science میں صرف آپ study کرتے ہیں political science is the subject of only study of politics آپ صرف اس میں politics کو پڑھتے ہیں international relations میں آپ کیا کرتے ہیں international relations میں آپ all over the world جو دوسرے ممالک کے ساتھ relations ہیں یہ ایک الگ debate ہے economic base territories جو different countries کی ہیں اس کے بارے میں آپ study کرتے ہیں international political economy کے بارے میں study کرتے ہیں آپ محسنیات کو study کرتے ہیں آپ internationally ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برے تعلقات conflict management یہ ساری چیز balance of power ہر چیز آپ اس میں study کرتے ہیں but political science ایک specific subject ہے to study only politics اس میں صرف politics کے بارے میں زیادہ رجحان دیا جاتے ہیں باقی چیزیں international relations میں پڑھا جاتے ہیں یہ بھی social sciences کے ہی سبجیک ہیں sociology اس میں آپ پڑھتے ہیں society کے بارے sociology میں بڑھتے ہیں sociology میں یہ بھی social sciences میں انسانوں سے linked جو بھی study ہے وہ آپ کرتے ہیں social sciences میں تو social science کے سبجیک social work ہے آپ socially کام کر رہے ہیں وہ social work میں آپ study کریں گے sociology ہے اس میں معاشرے کے بارے میں کیا جا رہا رہا ہے اس میں political science ہے اس میں politics کے بارے میں آئی آر ہے اس میں international relations کی جب بات آگئی تو internationally in all over the world globe level پہ آپ دنیا کے ساتھ جو international relations ہیں لوگوں کے ساتھ international countries ہیں international borders ہیں for example پاکستان انڈیا کا border ہے international border ہے ہماری territory territory ہے جو کہ defined territory ہے جس پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آگے پاکستانی نہیں جا سکتا اور ادھر سے ادھر کوئی انڈیا نہیں آسکتا تو international border ہے تو international relations کی ساری study ہوتی آئی آر میں وہ بھی ایک social science ہے تو social sciences کی different branches ہیں اس کے بعد بہت ساری branches جو humanities کی ہیں وہ آپ اس میں study کرتے ہیں education کو پڑھتے ہیں education جب آپ کرتے ہیں تو وہ specific education کی فیڈ ہے جسے آپ آگے BS education میں جا سکتے ہیں social sciences میں اگر آپ نے کوئی ایک بھی subject پڑھا ہو ہے as an optional or as an elective subject in your BA اور ADA degree تو آپ eligible ہیں کہ آپ اپنی BS کو proceed کر سکتے ہیں اگر آپ political science پڑھا ہو ہے آپ sociology میں جا سکتے ہیں آپ social work میں جا سکتے ہیں اس کے لاوہ جو سوشل sciences کی پانچیز ہیں mass communication میں آپ جا سکتے ہیں because mass communication میں بھی specific quota ہوتا ہے ایر اور political science کے students کے لئے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ نے mass communication پڑھا ہوئے باقی subjects میں جا سکتے ہیں چاہے وہ آپ نے optional پڑھا ہو چاہے وہ elective پڑھا ہو یہاں پہ آکے جو limitations ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو limits لگتی ہیں وہ یہاں سے یہاں جانے میں لگتی ہے ads سے ads میں جانے میں limits ہوتی ہیں جو سب سے بڑی problem ہے آپ english میں admission لے سکتے ہیں bs english میں admission لے سکتے ہیں optional subject آپ نے پڑھا ہو ہے آپ elective subject پڑھا ہو ہے جو بھی ہے آپ social sciences میں جا سکتے ہیں آپ humanities میں جا سکتے ہیں آپ english میں jah سکتے ہیں اگر آپ لوگ chemistry physics bio microbiology pathology botany ان subjects میں جانا چاہیں گے آپ نہیں جا سکتے اگر آپ نے ADA کیا ہو ہے اگر آپ نے elective یا optional میں جو بھی subject پڑھا ہو ہے science کے subject آپ نے نہیں پڑھے ہو ADS آپ نے نہیں کیا ہوا BS in some cases اگر آپ optional یا elective میں computer پڑھا ہوا ہے تو پھر آگے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک degree میں کیونکہ computer کی بہت ساری fields ہیں تو کسی ایک degree میں آپ کو وہاں پہ admission مل جائے بٹ اس کے لیے بھی بی سی ہونا ضروری ہوتا ہے بی ای computer science یا IT میں یا اس کے لیے بھی آپ لازمی ہے کہ آپ نے ADS کیا ہوا وہاں پہ computer science کو آپ نے study کیا ہو باقی sciences کے subjects آپ نے study کی ہوئے ہوں computer science کے لیے computer اور mathematics یہ پڑا ہونا بہت ضرور یہ تو یہ تھے سارے آپ کے سوالوں کے جواب جو میں نے in detail اس میں آپ بتا دی ہیں جن لوگوں نے BA BSC ADS میں B.com میں کیا subjects رکھے ہوتے ہیں اور آگے وہ کہاں admission لے سکتے ہیں اگر آپ نے political science پڑھا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف آکے political science جو discipline ہے آپ اس کو آگے proceed کر سکتے ہیں social sciences میں جتنے بھی subjects ہوں گے آپ کسی میں بھی آگے proceed کر سکتے ہیں جو آپ کے chemical sciences ہیں یا bio کی sciences ہیں ان میں جتنے بھی آگے سبجیکٹ سکتے ہیں اگر نے ADS کیا ہوئے B.com Math stats related آگے جتنے بھی fields ہوں گی اگر آپ نے B.com کیا ہو ہے آپ proceed کر سکتے ہیں اب مزید اگر ابھی بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی problem ہے تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ I will try my best کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں اور proper آپ کو ہر ایک چیز briefly guide کر سکوں so فور next time updates لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ